اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بہت ہی مزیدار چوکلٹ ڈیزرٹ کی ریسیپی لے کیا ہی ہوں آپ کے لیے اور میں اس ریسیپی میں جو ہے کیک بیک کروں گی سب سے پہلے اگر آپ گھر میں بیک نہیں کرنا چاہتے کیک تو آپ مارکٹ سے ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں پلین کپکک بھی مل جاتے ہیں چوکلٹ وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں تو کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک پاول میں ٹو ایکس ڈالے ہیں جو کی روم ٹیمپٹریچر پہ تھے سب سے پہلے میں ان کو بیٹ کروں گی ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے یہاں پہ شگر لیے جس کو میں ہیف ہیف کر کے اس میں ایٹ کروں گی اور ساتھ ساتھ اس کو بیٹ کرتی روں گی اور تب تک اس کو بیٹ کرنا ہے جب تک کہ آپ دیکھیں اس کا کلر جو ہے پیل ہو چکا ہے اور کافی یہ فلفی سا ہو گیا اس کا بیٹر اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں نیم گرم دودھ اور کوکنگ آئل بندلہ ایسنس ایٹ کروں گی ان تمام چیزوں کو بیٹ کر لینا ہے تاکہ یہ مکس ہو جائے اچھی طرح اب اس میں ڈرائی انگریڈینٹس ایٹ کرنی ہے اور میں نے یہاں پہ لیا ہے کوکو پاوڈر اس کو میں نے ایک سیف میں ڈالا ہے اسی میں شامل کر دوں گی میں سالٹ بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر اور میدہ ان تمام چیزوں کو چھان لینا ہے ڈرائی انگریڈینٹس ڈال کے آپ نے سب سے پہلے بیٹر نہیں چلانا ورنہ یہ تمام اس کا جو پاوڈر ہے وہ سارا اٹھتا ہے تو پہلے آپ اسی طرح مکس کیجئے گا تھوڑا سا ہو جائے مکس تو پھر آپ اس میں بیٹر چلائیے گا آن کرنا ہے اچھا یہ مکس ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پہ لیا ہے گرم پانی اور اس میں انسٹنٹ کافی ایڈ کیا ہے اس کو مکس کیا ہے اور بیٹر میں شامل کر دیا ہے اینڈ پہ شامل کر رہی ہوں میں وائٹ وینیگر بس اب ہاتھ سے آپ سپیچولا کی ہلپ سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو مکس کریں اور میں نے یہاں پہ بیکنگ ڈیش لیا ہے جس کو میں نے جو ہے بٹر پیپر لگا دیا ہے اور گریز بھی کر لیا ہے یہ نائن بائی نائن انچ کا میرا پہن ہے تمام بیٹر اس میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیک کرنا ہے 350 فارن ہائٹ پہ 30 to 35 منٹس کے لیے یہاں جب تک آپ توپک انسٹ کریں تو کلین آئے باہر کیک کو تھوڑا سا میں نے تھنڈا کر لیا ہے اور اس کے بعد ریموف کر لیا ہے پہن سے آپ کو میں کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں اس کیک کو آپ چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی سپنجی اور سوفٹ چاکلٹ کیک بنتا ہے اچھا جی اب گناش بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ سیمی سویٹ چاکلٹ لیا ہے اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں ہیوی کریم یہاں پہ وپنگ کریم اس کو میں نے چند سیکنڈ مایکرو ویو کیا ہے تاکہ یہ ملت ہو جائے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی چاکلٹ اس میں تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے گا کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے اب چاکلٹ موس بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ وپنگ کریم لیا ہے جیل اس میں ایڈ کی ہے پاودر شیگر اور اگین اس کو پہلے آپ بیٹر سے اسی طرح مکس کیجئے گا اور تھوڑی دے مکس کر کے پھر آپ نے بیٹر کو اوہن کرنا ہے تو دیکھیں تھوڑی سی فلفی ہونا شروع ہو گئی آئیے اور اس کو اب تب تک ہم نے بیٹ کرنا ہے جب تک ایک سوف سی اس کی پیکس بننے لگ جائیں بہت زیادہ اوور بیٹ نہیں کرنا اس پوائنٹ پہ اچھا اب اس کریم میں سے جو ہے نا میں نے ایک کپ بھر کے نکال لیا ہے سپرٹ کر لیا ہے اور باقی میں جو گناش تھنڈا کیا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اور بیٹر سے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے جب تک اس کی سٹیف پیکس بنجیں تو یہ ہمارا چاکلیٹ موز ریڈی ہو جائے گا اب چاکلیٹ کسٹرڈ کی لیر کے لیے میں نے یہاں پہ تھنڈا دودھ لیا ہے اور اس میں کوکا پاودر ایڈ کیا ہے اور انسٹنٹ کافی یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا کوکا پاودر کو ملک میں ڈیزولو ہونے میں تو پس آپ اس کو مکس کرتے جائیے گا جب تک یہ اچھی طرح مکس ہو جائے دیکھیں مکس ہو گیا اس طرح سے اب میں اس کو ایک پین میں دال دوں گی جس میں ہم نے اس کو کوک کرنا ہے لیکن آپ نے اس کو سٹرین کرنا ہے پہلے ساتھی ایڈ کر رہی ہوں شگر اب اس کو میڈیم فلیم پہ کوک کرنا ہے جب تک یہ بوائلنگ پہ آجائے اور تھوڑا تھوڑا آپ نے اس کو ہلاتے بھی رہنا ہے تاکہ کوکا پاودر جو ہے وہ نیچے سٹک نہ کرے بارڈم پہ اب میں نے یہاں پہ لیا ہے کسٹڈ پاودر کسی بھی برینڈ کا لے لیں اس میں ڈال دیا ہے ملک اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب تک اس میں لمس ہتم ہو جائے تو دیکھیں یہ تقریباً بوائل ہونے والا ہو گیا یہ چاکلیٹ ملک اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے میں کسٹڈ ایڈ کر دوں گی سارا اور ساتھ ساتھ کنٹینیوزلی میں اس کو ہلاتی جاؤں گی تاکہ اس میں کوئی لمس وغیرہ نہ آئیں دیکھیں سارا کسٹڈ پاودر میں نے ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے اس کو کوک کیا ہے تو دیکھیں اس طرح کا ہمارا تھوڑا سا رنی فارم میں آئیے اب میں اس کو ایک بڑے سے باہل میں نکال دوں گی اور تھوڑے تھوڑی دیر پر میں ہلاتی رہوں گی جب تک کہ یہ کمپلیٹلی تھنڈا ہو جائے تو دیکھیں یہ بلکل تھنڈا ہو گیا اور تھک بھی ہو گیا یہ اب جو میں نے ون کپ بھر کے ویپنگ کریم کا نکالا تھا سیپرٹ کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا اور بیٹر سے میں اس کو اچھی طرح بیٹ کر لوں گی اور بس یہ ہمارا چوکلیٹ کسٹرڈ تیار ہو گیا اب جو کیک پہ کیا تھا یہ بھی کمپلیٹلی تھنڈا ہو چکا ہوا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے بائٹ سائز پیچز میں توڑ لوں گی اب میں نے یہاں پہ زپ لوگ بیگ لیا ہے اور اس میں میں فیل کر دوں گی چوکلیٹ موس آپ اس طرح سے چھوٹے کپس بھی بنا سکتے ہیں اور بڑے باول میں بھی آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ نیچے پہلے کیک کے پیسز ڈالنے ہیں اس کے اوپر ایک لیئر لگانی ہے چوکلیٹ کسٹرڈ کی اچھا اگر آپ کو اس پہ کرنچ چاہیے تو یہاں پہ آپ چوکلیٹ جیب بھی ڈال سکتے ہیں اور تھرڈ لیئر ہماری جائے گی چوکلیٹ موس کی سیم پروسس اگین آپ نے کیک ڈالنا ہے کسٹرڈ ڈالنا ہے اور اوپر جائے گا اور انڈ پہ چوکلیٹ موس اور سپون کی حب سے اس کو تھوڑا سا لیول کر لیجیے گا اور ٹاپ پہ اس پہ چوکلیٹ شیوینگز کے ساتھ اس کو گارنش کریں مزیدار سے کپس تیار ہے ان کو اچھی طرح سے تھنڈا کریں سرف کرنے سے پہلے باول میں بنانے کے لیے بھی وہی سیم سٹیپس فولو ہوں گے باٹم پہ میں نے کیک ڈال دیا ہے اور اس کی اوپر چوکلیٹ کسٹرڈ اگر آپ اس کی اوپر چوکلیٹ چپس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی اوپر لیئر جائے گی چوکلیٹ موس کی سیم سٹیپس فولو کریں گے کیک چاہے گا کسٹرڈ اور چوکلیٹ موس ٹاپ پہ تو بہت ہی مزیدار سا یہ ڈیزرٹ تیار ہوتا ہے چوکلیٹ لورز کے لیے بہت اچھی ریسیپی ہے اچھا اگر آپ چاہیں تو کیک کو آپ ایک دو دن پہلے بھی بیک کر کے رکھ سکتے ہیں کرنگ کر کے اس کو ریپ کر کے رکھی گا تاکہ سوافٹ رہے وہ تو بس چوکلیٹ شیوینگ ڈال کے اس کو گارنش کریں گے زبادر سا ڈیزرٹ تیار ہے تھنڈا کریں اور سرپ کریں اور انجوئی کریں مجھے ضرور بتائیے گا کیسا بنا بہت شکریہ دیکھنے کا لافظ دیکھن everybody とی موسیقی